سورہ صاحب فات کی اس آیت کا مطلب تو آپ پر اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں طرف کیوں نظر اٹھائیں اور انہیں جھوٹ کہا کہ انہیں بیمار ہوں کیونکہ دو دریاؤں کے درمیان اس سرزمین میں ستاروں کا علم اور اس علم کے تحت اپنی روز مرہ کی زندگی گزارنا اپنے چھوٹے بڑے فیصلوں کو ستاروں کے علم کے تحت کرنا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا لیکن سوال تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اس کا جواب آپ کو سورہ انبیاء میں ملے گا کہ جب تم پیٹ پھیر کر چل دوں گے تو میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا اور وہ کیا چال تھی جو ان لوگوں کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ چلی سورہ ساتھ پا ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم جواب بھی نہیں دیتے اور پھر وہ واقعہ پیش آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کل ہاڑے سے توڑا اور پھر اس کل ہاڑے کو سب سے بڑے بوف کے اوپر رکھتی اور جب وہ لوگ واپس آئیں وہی سور دحال دیکھی تو پوچھا کہ ابراہیم یہ تو نے کیا کیا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بڑے بت نے کیا ہے تو تم اسی صحیح پوچھ لے تو پھر وہ شرمندہ ہوگے لیکن پھر بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکنے کی فیصلہ کیا اب اس دوران وہ لوگ کہاں گئے ہوئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو توڑا آخر تین ہزار چھ سو بود موجود تھے ان کے پینتیون میں اس آگ کی کیا نویت تھی اور یہ کس قسم کی امارت تھی جہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھیکا اسلامی کا کاؤٹس میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کی کوئی عید تھی یا کوئی میلہ تھا جہاں ہو جائے کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بے شک یہ بات بھی سچ ہے انفیکٹ تہواروں کے حوالے سے سب سپرانٹ ریسز بین النہرین کے رہنے والوں کے ہائیں ملتے ہیں ان کا پورا سال ہی مختلف تہواروں سے سجا ہوتا تھا اپنی ریسرچ کی دوران مجھے ان کے حاکم سے لو چھے تہوار ملے پورے چاند کا تہوار فصل پک جانے کا تہوار یہاں تک کہ سال کے سب سے لمبے دن یعنی 21 جون کا تہوار سال کے سب سے چھوٹے دن یعنی 21 دسمبر کا تہوار ان کے نیو یئر کا تہوار جو ان کے حساب سے آج کل کے اپل اور میں میں بند ہے بلکہ ایک تہوار ایسا بھی تھا جو ایک ایسے دن منایا جاتا تھا جزیں نوح علیہ السلام کا سیلاب ختم ہوا تھا کیونکہ ان کے نسلیق وہ دنیا کی ایک نئی پرنائش کا دن تھا سچ کہوں تو تقریبا ہر مہینے ان کے ہاں کوئی نہ کوئی تہوار ہو رہا ہوتا تھا رہی بات آگ اور جس جگہ کی جہاں وہ آگ تیار کی گئی تھی تو اس ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ بین النہرین کا یہ علاقہ زیادہ مقدار میں لکڑی پیدا نہیں کرتا اس لیے یہ لوگ اپنی زیادہ تر عمارتیں مٹی کی بنوایا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے مندر بھی جنہیں وہ زگرات کہتے تھے وہ بھی مٹی کی ہیٹوں سے ہی بنے ہوتے تھے جن میں سے ایک بہت بڑا زگرات آج بھی موجود ہے لیکن صرف ان کے زگرات سے نہیں بلکہ علاق میں فل برک نامی ایک سائٹ پر دیویڈ آٹس نے یہ ایک آرکیالوجس تھا ایک بہت بڑے مندر اور کچھ آہاتوں کے ساتھ ایک بڑے تنور کی باقیات بھی ٹھوگی نہیں کیا وہ کوئی ایسا ہی بڑا تنور تھا کہ جس میں انہوں نے امکاہیم علیہ السلام کو پھیکا یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا تو اس وقت ان کی زبان پر لا الہ الا انت سبحانکا رب العالمین والی تسبیح اور اللہ نے اس غضبناک آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیا تھا جیسا کہ سورہ انبیاء میں کہ ہم نے کہہ دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی کی چیز بن جا حضرت علیب نے طالب رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ اگر اس وقت آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈے ہونے کا حکم نہ لیا جاتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس کی ٹھنڈک سے تبیر ہو جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے ساتھ سلامتی سے باہر نکلانے کے بعد قرآن پاک میں ایک اور واقعہ کا ذکر ہے صدیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام سے کے آگ سے نکلنے کے بعد ہوا یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ایک بے نام بادشاہ کا مقالمہ اور یہ مقالمہ سورہ بکرہ کی آیتس ٹو فیفٹی ایٹ میں ہے کہ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو بادشاہت دے دیے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں چھکڑ رہا تھا جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال لیا یہ واقعہ ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے اور ہم سب اس بادشاہ کو نمرود کے نام سے جانتے ہیں نمرود کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک افتگو ایک بے نام بادشاہ سے ہوئی ہے لیکن تفاصیر میں اس بادشاہ کا نام نمرود ملتا ہے مجاہد ابن جابر جو ساتھویں صدی کے ایک بہت بڑے مفسر اور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ چار بادشاہ ایسے گزنے جنہیں اس دنیا کے مشرق اور مغرب محکومت میں لیے ان میں سے دو ایمان والے تھے اور دو کافر ایمان والے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلکرنین جبکہ دو کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود تھے اور زید بن اسلم جو خود بھی ساتھویں صدی کے تعبری فقیح اور مخدس تھے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آئے کہ ملک میں کہت پڑ گیا تھا خوشک سالی تھی لوگ اس بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور اسے اناج لے کر آتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں دے اور وہاں پر یہ مقالمہ پیش آئے تھا اب یہ کہت والی بات بہت اہم ہے اس پر میں تھوڑا آگے چل کر بات کروں گا البتہ قرآن پاک کی طرح کسی آرکیولوجیکل ڈیٹا میں نمرود کا نام نہیں ملتا حتیٰ کہ سومیرین کی انگلیس نامی تفقی میں بھی نمرود کا نام نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنے 134 بادشاہوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے لیکن ان چار تحزیبوں کو احتیاط کے ساتھ سٹڈی کرنے پر ایک بات پر چلتی ہے کہ میسوپوٹامیہ کے ان تحزیبوں میں جتنی اہمیت ان کے ہاں نام کی ہوتی کی اتنی ہی اہمیت ان کے ہاں ان کے ٹائٹلز کی بھی ہوتی کی سورہ انام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر آیا ہے جبکہ نصب بیان کرنے والے جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں بھی شامل ہے وہ اس کا نام تارخ بتاتے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک اس کا نام تھا اور دوسرا اس کا ٹائٹل تھا اور بعض گاتھ تو ان کے ہاں ٹائٹل ان کے ہاں نام سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا تھا اس کے ایک اور مثال ایک دوسرا بادشاہ ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا مقالمہ ہوا تھا جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا آخری چھوٹ بولا کہ سارا ان کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے وہ پورا واقعہ تمہیں توالت کی ویسے یہاں نہیں سنا رہا لیکن اس بادشاہ کے نام کے متعلق میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کا نام ابھی ملک بتایا جاتا ہے جس کا مرلم ہے ہمارا باب بادشاہ جو کہ واضح طور پر ٹائٹل ہے حالانکہ اس کا اپنا نام اخیش تھا اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ دو دریاؤں کے درمیان کے بادشاہ خود کو زیادہ تر چرواہے بادشاہ کہتے تھے کیونکہ وہ خود کو اپنی قوم کا گائٹ سمجھتے تھے لیکن اس ٹائٹل کی ایک اور وجہ بھی ہے چرواہے بادشاہ کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس کی ایک اور ٹرانسلیشن بھیڑیں پالنے والے بادشاہ کی بھی ہوئی ہے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ان ٹائبلسٹ کے مطابق آشوریوں کے محلوں میں ایسی خاص بیڑیں بھی پالی جاتی تھیں جنہیں صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا بریٹ اور ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کے مخالفین کے گھروں کے دروازوں کو ٹکر مار کر توڑ دیتی تھی اور بادشاہ کے آدمی اس کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے تو پھر کون تھا یہ نبرود میں آپ کے سامنے اسلامی اکاؤنٹس اور آرکیالوجی سے ملنے والا کچھ ڈیٹا رکھوں گا جس کی مدد سے ہم اس بادشاہ کو تاریخ کی ٹائم لائن میں آئیڈینٹی فائی کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس طرح سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی ٹائم لائن کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو وہ عربی لیٹریشر کتاب المقال یاد ہے کتاب المقال اور دسویں صدی کے اسلامی سکالر المسعودی کے مطابق نمرود نے سکسٹی نائن سال تک بادشاہی کی تھی کتاب المقال میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ نمرود نے آسمان میں ایک کالے باطلوں کو خاص شکل میں دیکھا جو اسے بہت پسند آئی یہاں تک کہ اس نے اپنے درباریوں سے یا اپنے ورکر سے کہہ کے وہ شیپ سونے کی دھات سے بنوائی جس میں کین کی پتھر جڑے اور اسے اپنے سر پر پہنا اور یوں وہ پہلا بادشاہ بنا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا یہی بات پانچویں صدی کی کتاب آدم حوو اور شیطان میں بھی لکھی ہوئی ہے لیکن صرف تاج بنانے والے کے نام کے فرق کے ساتھ لیکن نمرود کے حوالے سے سب سے بڑی لیٹ بزادہ خود سورہ بکرہ کی اس آیت ہی میں موجود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا اس بے نام بادشاہ سے مقالنے کا ذکر ہے کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو بادشاہ دے دیے جانے کے بعد ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کوئی نہیں جانتا سمرہ کے لوگ آئے کہاں سے تھے ہمارے پاس ان کے شروع کے دو ہزار سال کی کوئی تعریف نہیں ہے لیکن اگر کسی بادشاہ نے سمرہ پر قبضہ کر کے حقیقی بادشاہات حاصل کی تو وہ چوالیس سو سال پہلے گزرا سارگن آف آکیڈیا تھا ٹیبلٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے فرات کے کنارے اپنے بڑے بڑے مجسمیں بھی کھڑے کروائے تھے اور وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خود اپنے لیے لارڈ آف ڈی فور پوارٹرز کا ٹائٹل استعمال کیا تھا یا پھر دوسری الفاظ میں چار کونوں کا بادشاہ اور ایک طرح سے اس وقت وہ چار کونوں کا بادشاہ تھا بھی شمال میں آکیڈیا جنوب میں سمرہ مشرق میں اعلام یعنی کہ قدیم ایران اور مغرب میں آج کا ترکی یہ وہ بادشاہ تھا جس پر ریسرچ کے دوران مجھے اس کی بادشاہت آج کے دبئی اور آبو دابی تک پھیلے ہونے کے بھی شواہد ہوئے کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سارگن آف آکیڈیا کے خلاف بتیس بادشاہ نے بغاوت کی تھی اور اس وقت آج کے یوئی اور اومان اس کی بادشاہت سے واپس چھن گئے تھے آپ کو آیت کے الفاظ یاد ہے کہ ایک ایسا بادشاہہ جو بادشاہت دے دیے جانے کے بعد ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا اب دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں سارگن آف آکیڈیا ہی وہ بادشاہ تھا کہ جسے واقعی ایک بڑی بادشاہت ملی تھی اور اگر کتاب المقال کا وہ واقعہ سچ ہے کہ جہاں نمرود نے بات لوگوں دیکھ کر اپنا تاج بنوایا اور تاج پہننے والا پہلا بادشاہ بنا تب بھی سارگن ہی وہ شخص تھا کہ جسے تاج والی حقیقی بادشاہت ملی کیونکہ سارگن آف آکیڈیا کے تاج کا ذکر ہمارے پاس تختوں کی صورت میں موجود ہے اس کے پوتے نرم سین نے تو اپنا آفیشل ٹائٹل ہی الو آگادے رکھا ہوا تھا یعنی کہ آکیڈیا کا الہو یا آکیڈیا کا خدا بلکہ ملنے والی ایک ٹیبلٹ پر لکھا ہوا ہے کہ نرم سین آکیڈیا کا تاغبر خدا چار کونوں کا بادشاہ یہ تختی لکھنے والا تمہارا غلام ہے سارگن آف آکیڈیا کی پرشین گلف سے لے کر میڈیٹرینین تک حکومت سائز اور جو ٹیبلٹ سے اس کی سلطنت کے متعلق لکھی گئی ہیں انہیں پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آگ کو آسمان کے نیچے کی تمام زمین یا مشرق سے لے کر مغرب تک کا بادشاہ کلواتا تھا اور ایک ٹیبلٹ میں تو سارگن آف آکیڈیا نے خود اپنا ٹائٹن رکھا ہوا ہے سارکیساتی یعنی کائنات کا بادشاہ پھر ایک تختی پر لکھا ہوا ہے کہ سارگن جو کیھ کا بادشاہ تھا اس نے چونتیس لڑائیاں لڑی اور سمندروں کے کنارے تک گیا اس نے ملوحہ سے جہاز بنوائی یعنی کہ آج کا سندھ اور صیدار کے جنگل یعنی ترکی تک گیا اور مگان کے تامبے کی کانوں تک گیا اور اردن کے چاندی کے پہاڑوں یعنی کہ یمن اور جورڈن کی سلور مائنز تک گیا ایک مرتبہ پھر سمچھاتا ہوں کہ آپ سورہ بکرہ کی سائت پر وور کریں جب ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنکر بادشاہ نے دو ایسے قیدیوں کو بڑھوا لیا تھا کچھ نے پہلے ہی سے سزائی موت دی جانچ بھی تھی لیکن بادشاہ نے ایک کی سزائی موت قائم رکھی اور دوسرے کی سزائی موت معاف کر دی اور اس طرح اس نے کہہ دیا کہ میں بھی زندگی اور معاف دیتا ہوں اب عجیب حیرت کی بات ہے کہ سمرہ آکیڈیا اور بیبلونیا کی بادشاہوں پر اپنی ریسرچ کے دوران مجھے وضاحت کے ساتھ اگر کوئی ایسا بادشاہ ملا جو قیدی رکھنے کا شوقنگ ہو تو وہ یہی سارگون آف آکیڈیا ہی تھا اور اس بات کی ایک وجہ بھی تھی کہ سارگون آف آکیڈیا کو بادشاہ سمرہ کو گرانے کے بعد ملی تھی اور اس طرح اس کے پاس سومیرینز کی ایک بڑی تعداد قیدی بن کر موجود تھی اور دوسرا یہ کہ سارگون آف آکیڈیا ہی وہ بادشاہ تھا جس کی تختیوں میں قیدیوں کے قیدی بنائے جانے کی پوری پوری تصاویر تک رلیت بھی گئی ہو آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو زید بن اسلم قابعی کے ایک کول کو یاد رکھنے کا کہا تھا کہ ابراہیم اور اس بینام بادشاہ کے درمیان یہ مقالمہ اس طرح پیش آیا کہ ملک میں کہت پڑ گیا تھا خوشک سالی تھی لوگ اس بادشاہ کے پاس جاتے اور اس سے اناج لے کر آتے تھے اور تب ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں گئے جہاں یہ مقالمہ پیش آ گیا ان فیکٹ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ سارگون آف آکیڈیا ہی تھا جس نے اپنی بیٹی اینی دوانا کو بین النہرین کے سب سے بڑے ذکرات کی ہائی پریس ٹیس کے عہدے پر بٹھایا تھا جہاں وہ چاند کی عبادت کر دی اور خوبصورتی کی دیوی انانہ کے لیے شیر لکھا گیا تھا ان فیکٹ سارگون آف آکیڈیا کی اس بیٹی کو تاریخ میں ایک اور ٹائٹل بھی دیا گیا ہے دنیا کی سب سے پہلی شائرہ اور اس کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے شیر آج بھی تختیوں پر موجود ہیں اور میں آپ کو اس کے بہت یہ خاص موقع پر لکھے ہوئے شیر پڑھ کر سناتا ہوں کہ جب سے شہر بنے ہیں آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اناج پیدا نہیں ہو رہا ندیوں میں مشلیاں پیدا نہیں ہو رہی ہم روز پھولوں کو پانی دیتے ہیں لیکن ان میں رس پیدا نہیں ہو رہا بادل جمع ہوتے ہیں لیکن ان سے بارش نہیں ہو رہی ایک شکل کا تیل ایک کوارٹ کا ہو چکا ہے ایک شکل کا اناج ایک کوارٹ کا ہو چکا ہے جو چھت پر سویا پر مر گیا اور جو کمرے میں سویا اسے دفن ہونا نصیب نہ ہوا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اینی دوانہ ان اشعار میں کسی بہت ہی برے کہت کی بات کر رہی ہے اب کیا یہ وہی کہت تھا جس کے دوران ابراہیم علیہ السلام اور اس مینام بادشاہ کا مقالبہ ہوا یہی وہ سارگن آف آکیڈیا تھا جس کی بیوی سامی رامیس نے خود کو ایک دیوی کی طور پر ڈکلیر کیا ہوا تھا وہ اپنی پوجہ کروا دی تھی اور جس نے میڈیٹرینین کے علاقوں میں آگ کے عبادت خانے بروائے تھے وہ لوگ آگ کو بھی پوچھتے تھے تو کیا اسی لئے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پینکا ان سب باتوں کے جواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں آپ کے سامنے صرف وہ لیڈز رکھ رہا ہوں جن سے لگتا یہی ہے کہ شاید وہ سارگن آف آکیڈیا ہی تھا جس کا ٹائٹل نمرود تھا لیکن آکیڈیا کے متعلق شاید سب سے عجیب باتوں بھی میں نے آپ کو بتائی نہیں دو دریاؤں کے درمیان اس سرزمین میں چار بڑی تہذیبیں گزریں ہیں آکیڈیا نامی اس تہذیب کا سب سے بڑا شہر بھی آکیڈیا ہی تھا اور یہی وہ شہر تھا جو واحد شہر ہے کہ جو ایکچولی تباہ ہوا لیکن آرکیالوجی میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملا عراق میں چار ہزار سالوں کی تاریخ میں یہ وہ واحد شہر ہے جو سفائے ہسپی سے یعنی کیا ہمیں اس کی ایکزیسٹنس کے متعلق صرف اس طرح پتا چلتا ہے کیونکہ اس کا نام عراق سے ملنے والی سات ہزار تختیوں میں لکھا ہوا ہے لیکن بہت کوشیوں کے باوجود آج تک آکیڈیا کا شہر مل نہیں سکا اور صرف ایک اندازہ ہے کہ یہ آج کے بغداد کے قریب واقع تھا تل لائلان نامی ایک سائد پر کام کرنے والے آکیالوجیس بتاتے ہیں کہ آکیڈین ایمپائر ختم ہونے کی ایک وجہ دجلہ اور فرات میں آنے والے چینجز کی وجہ سے پڑھنے والا کہت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس علاقے کے شہروں کی خدائی میں وہاں پڑھا اناج اور زیگرارس میں پڑھی ریت اور گھرد اس طرح سے ہے کہ لگتا ہے کہ وہاں انسانی ایکٹیویٹی اچانک ہی رک گئی تھی وہاں ملے مٹی کے سیمپل سے یہ بھی پدا چلتا ہے کہ جیسے کیڑوں یعنی ارتھ ورمز کی پیدائش اچانک رک گئی تھی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں بارش کا ہونا رک گیا تھا اور شہر کو ترک کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ وجوہات آکیڈیا کے شہر کے بلکلی سفائی حاستی سے مٹ جانے کو ایکسپلین نہیں کرتی یہ شہر اس طرح سے غائب ہوا کہ آج صرف تختیوں میں اس کا نام زندہ بچائے لیکن اس شہر کے غائب ہونے کی ایک ایکسپلینیشن تفسیر ابن کسیر کے مطابق میں آپ کو لے دا کہ اس بے نام بادشاہ کو تین مرتبہ حق کی دعوت دی گئی تھی لیکن اس نے ہر بار انکار کیا یہاں تک کہ ان پر مچھروں کے آزاد پر ایک دروازہ کھون دیا گیا اور وہ ان پر اس بری قصرت سے آئے کہ انہیں سورج بھی نظر نہ آتا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ مچھر ان کا خون گوشت بور سب کھالے اور ان میں سے ایک مچھر بادشاہ کے نترے میں گس گیا پھر جس سے اس کی موت سسک سسک کر رینگ رینگ کر دی وہ دیواروں اور پتھروں پر اپنا سر ٹکراتا شہر میں سے انسان یا تو بھاگ گئے یا پھر مارے گئے یا پھر شہر چھوڑ کر چلے گئے جو انسانی ایکٹیویٹی کے اچانک روح جانے کو ایکسپلین کرتا ہے لیکن وہ مچھر اللہ تعالیٰ کی کونسی مخلوق تھی یہ بات شاید کوئی نہیں چانتا لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ اس نوئیت کے کسی بہترین واقعے کے بغیر کارکیڈیا کے شہر کے اس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جانے کی کوئی دوسری ایکسپلینیشن نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دو دریاؤں کے درمیان اس سرزمین میں رہنے والوں نے اگر واقعی اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کی تھی اگر سمرہ کے رہنے والوں نے ماثمیٹکس کی اتنی ریفائنڈ شکل دریافت کر لی تھی کہ وہ ستاروں کی چال کو ماثمیٹکلی پریڈکٹ کر رہے تھے اگر آکیڈیا، آسیریا اور بیبلونیا کے رہنے والے ستاروں کے علم سے اتنی کانفیڈنٹ پیشنگوئیاں کر رہے تھے کہ ایک سلاب آئے گا کہ جو بار کو توڑ دے گا اور تب بادشاہ کو چاہیے کہ وہ مجھے خط لکھے یا پھر نمرود کے ستارش نہ سنے اسے ایک ایسے بچے کی پیدائش کا بتایا کہ جو ان کے مذہب کا خاتمہ کر دے گا تو پھر آج یہ سارا علم کا ہے جس علم کا کیا ہوا شاید یہ جان کر آپ حیران بھی جائے ستنہ سو بانوے میں فرانس کے ایک ایسٹرونمر بیئر جوزف ڈی بی چمپ نے عراق وزٹ کیا تھا وہ بابل بھی گیا اس نے وہاں ایسٹرونمی یعنی ستاروں کی سٹڈی سے متعلق کچھ باتیں امزرف کی اور وہ باتیں اس نے اپنی ڈائری میں لکھ لیں بیئر جوزف ڈی بی چمپ کی موف کے بعد یہ ڈائری بریڈش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ لگ گئی جنہوں نے فوراں سے پہلے اپنے ایجنٹس کو بسرا اور بغداد بھیجا تاکہ آثار قدیمہ کے ان آرٹیفیٹس اور ریلکس کو جتنا جلدی ہو سکے لنڈن منتقل گیا جائے جن کے بارے میں پیئر جوزف نے اتنی ڈائری میں لکھا تھا اٹھارہ سو پچپن میں پانچ بحری جہازوں پر وہ تختیاں اور ریلکس بھر کر دریائے دجلہ کے ذریعے لنڈن لے جائے جا رہے تھے لیکن تب ہی بحری قضاکوں نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا اور وہ پانچوں کے پانچوں جہاز ان دو سو تختیوں اور قدیم ریلکس کے ساتھ دریائے دجلہ کی گہرائیوں میں غرب ہو گئے لیکن برڈش ایسٹ انڈیا کمپنی ان تختیوں پر موجود علم کی اہمیت سے آگاہ ہو چکی تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر انہیں ریٹریو کرنا چاہتے تھے انہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے لہٰذا ان تختیوں اور ریلکس کو ریکاور کرنے کے لیے بخداد میں موجود اس وقتی برڈش ویزیڈنس نے سلطنت عثمانیہ کی مدد لے لی لیکن تب تک فرانس بی پی ایر جوزف کی ڈائری میں لکھی باتوں سے آگاہ ہو چکا تھا اور وہ بھی ان تختیوں کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے بھی تختیوں کو جھوننے کے لیے اپنا ایک مشن دریائے دجلہ بھیج دیا جسے فریزنل مشن کہتے ہیں لیکن وہ تختیاں کسی کو نہیں ملی البتہ ان تختیوں میں علم کا ایک ایسا خزانہ ضرور موجود تھا کہ سو سال بعد 1971 1971 تک جپان بھی ان تختیوں کو دجلہ کی گہرائیوں میں دور تارا لیکن وہ ریلکس ہمیشہ کے لیے کھو گئے وہ قذاق قوم تھے اور وہ تختیاں کہاں گئیں میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کسی قسم کے محافظ تھے جو یا تو دنیا کے خطرے سے ان علم کے خزانے کی حفاظت کر رہے تھے یا پھر ان علوم کے خطرے سے دنیا کی حفاظت کر رہے تھے کہ وہ کبھی دنیا تک نہ پہنچیں شاید اسی لیے انہوں نے تختیوں سے بھرے پانچ جہازوں کو دجلہ میں غرق کر دیا جو آج تک نہیں مل سکیں ان کذاقوں کو پھر دوبارہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا دجلہ کی وہ تختیاں تو شاید ہمیشہ کے لیے کھو گئیں لیکن عراق کی زمین پر مزید تختیوں اور ان پر موجود علوم کے لیے لڑائی جاری رہی اٹھارہ سو نینانوے میں جرمنی نے ٹیمپل آف مردوک میں قدائی شروع کی اور جو جو سیمپلز ملتے گئے انہیں دھڑا دھڑ جرمنی بھیجنا شروع کیا جانے لگا انفیکٹ انگلنڈ اس بات سے اتنا گھبرا گیا کہ کہیں جرمنی وہ سارے علوم ہی نہ حاصل کر لے کہ انیس سو سترہ میں انگلنڈ نے عراق پہ اپنی فوج بھیج دی لیکن فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جرمن آرکیالوجس وہاں سے بھاگ گئے اور برڈش فوجیوں کو وہاں کچھ بھی نہیں ملا لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اس چپٹر کے اندر میں نے آپ کو ان تختیوں سے ملنے والا جو بھی ڈیٹا بتایا ہے وہ انیس سو ستاسی سے پہلے کا ہے جو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد پبلک کے لیے پہ پبلش کیا گیا تھا لیکن انیس سو ستاسی سے لے کر آج تک جو بھی تختیاں ملی ہیں ان میں سے کسی ایک کا ڈیٹا بھی پبلک کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ان تختیوں میں اب تک کیا کیا علوم دیکھ لیا ہوں گے یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ صدام حسین نے آرکیالوجکل ریسٹوریشن آف ویبلون نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں انہوں نے بخت نصر کا دھائی سو کمرو والا محل اس کا سب سے بڑا زبرات ایک میوزیم اور بابل کے مشہور ہینگنگ گارڈنز بنوانے تھے جن کے متعلق میں آپ کو ستروں چپٹر پر بتاؤں گا لیکن سب سے اہم بات جو دو ہزار گیارہ میں مریم موسیٰ نام کی ایک جنرلس نے اپنی ریپورٹ میں لکھی تھی کہ صدام حسین نے اس میوزیم میں رکھنے کے لیے ان تمام تختیوں کی ریپلیکاس ان کی ڈوپلیکیٹس بنوائی تھی اور یہی وہ وقت تھا کہ ٹھیک دو ہزار تین میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور ٹھیک پرانے بابل شہر کی جنرلہ یعنی ٹھیک بیبلون کی آرکیولوجیکل سائٹ کے اوپر اپنا فوجی کیمپ بنایا تھا جسے کیمپ ایلپا کہتے ہیں اور اگلے دو سال تک وہاں امریکنز اور پولش فوجیں تباہی پیر پیرے اور لوگوں نے تختیوں کی جو ریپلیکاس بنوائی تھی انہیں دو میوزیمز کو اور ایک لائبریری کو تباہ کر دیا اور پھر دو ہزار پانچ میں اسے ناقابل بیان حد تک بیونڈ ریپیر حالت میں عراق کے سٹیٹ بورڈ آف ہیریٹیج کے حوالے کر دیا اس حوالے سے مریم موسیٰ کے علاوہ برڈش میوزیم کے ڈائریکٹر جون کرٹیس نے بھی مکمل ایک ریپورٹ بنائی تھی جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ ایک مسلمان ملک میں لوٹ مار کرتے رہے ان کے خزانے لوٹتے رہے ان کے علوم لوٹتے رہے کرنل جان کولمن نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی تھی اور میں ٹھیک اس کے الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کر رہوں کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے ہم اس پر معافی چاہتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہاں امریکن آرمی کی موجودگی سے دوسرے لوٹیروں کو اسے لوٹنے کا موقع نہیں ملا اب خدا جانے یہ میسج وہ کسے دے رہا تھا بیڈش میوزیم کو فرنچ کو جیپنیز کو جو پچھلے پین سو سال سے ان تختیوں پر موجود علم دلاش میں ہیں سچ کہوں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پانچ جہازوں کو دجلہ میں غرق کر دیں والے بحری قضا کو انتعلق میرا دل سے ماننا ہے کہ وہ کسی قسم کے مخافظ ہی تھے جو یہ بات جانتے تھے کہ ان علوم کو دنیا تک نہیں پہنچنا چاہیے وہ کون سے حلوم ہیں جو انیس سو ستاسی کے بعد والی تختیوں پر موجود ہیں جنہیں پبلک کرنے پر پابندی ہے یا وہ کون سے علوم تھے جو دجلہ میں غرق ہو گئے اور آج تک بار بار دھونڈے جانے کے باوجود بھی کسی کو نہیں مل سکے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس دور کا ایک اور بھی علم تھا جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہو ان تختیوں پر موجود علم سے کہیں زیادہ عزت والا بابرکت علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو قدیم ترین آسمانی صحیفوں میں سے ایک تھے جن کا ذکر سورہ علیہ اور سورہ نجن دونوں میں ہے اور سورہ فاطر اور آل عمران دونوں میں تقریباً ایک ہی جیسی آیت ہے جس میں معجزات اور صحیفوں کے علاوہ ایک اور چیز کا ذکر ہے کتاب المنیر اور آج سکالس کی اکثر یہی مانتی ہے کہ کتاب المنیر بھی کسی زمانے میں ایک آسمانی کتاب تھی لیکن میں نے ایسا کیوں کہا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ صحیفے کھو گئے ہیں ایک مردمہ سورہ علیہ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کی اٹھارویں آیت میں کیا لکھتا ہے یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی ہیں ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں اور یہ کونسی باتیں ہیں ان صحیفوں کی ایک جھلک سورہ نجم کی چھتیسمی آیت سے آگیا ہے کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ اور اہد کو پورا کرنے والے وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمام چیزوں کا پہنچنا صرف آپ ہی کے رب کی طرف ہے تمام چیزوں کا پہنچنا صرف آپ کے رب ہی کی طرف وہی ہساتا ہے اور وہی رولاتا ہے وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے اسی نے مذکر اور موننس پیدا کیا ہے نطفہ سے پھر جب وہ ٹکایا جاتا ہے اسی کے زندے دوبارہ پہدا کرنا ہے وہی غنی کرتا ہے اور وہی دولت دیتا ہے وہی شغرا ستارے کا رب ہے اسی نے پہلے والے آدھ کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی جن میں سے کوئی نہ بچا اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو جو کہ اپنے ظلمیں بڑے ہی بطرین اور سرکش تھے اسی نے موت تفقہ کو اُلٹ دیا کبھی کبھی قرآن پاک کی الفاظ سن کر دل سے نکلتا ہے کہ یہ باتیں انسان کی زبان سے نکلا کلام ہو ہی نہیں سکتا سورہ نجم کی جو آیات میں نے آپ کو سنائی اس کی شروعاتی آیت سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہی خطبات تھے انسان کو اللہ کی طرف بلانے والے اس چپٹر کے آخر میں میں آپ سب کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا نام کیوں نہیں لگتایا آپ نے اس بات پر غور کیا کہ دو دریاؤں کے درمیان والے کس طرح اپنے آپ کو ٹائٹنز دیا کر دے تھے ابراہیم علیہ السلام کے وارد ترخ کا ٹائٹل آزر یا اخیش کا ٹائٹل ابی ملخ یا سارلون آف آکیڈ یا کیسے خود کو چار کونوں کا بادشاہ یا مشرق و مغرب کا بادشاہ یا کائنات کا بادشاہ کھلواتا تھا کیسے نربسین خود کو اکیڈیا کا الہ کھلواتا تھا یہ سب وہ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں موجود جو خود کو بڑے بڑے ٹائٹلز دیا کرتے تھے لیکن آج ہم جانتے بھی نہیں کہ اس بینام بادشاہ کی حقیقی شناخت کیا تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بینام کر کے تاریخ میں ایسا بینام کر دیا کہ جو خود کو آسمان کے نیچے کی زمین میں مشرق و مغرب کا مالک کہا کرتا تھا اس کا نام کسی ایک بھی تختی میں یقین کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹائٹلز دیا وہ ٹائٹلز جو سورہ نساء کی ایک سو پچیسویں آیت میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا آج دنیا کی تیس قومیں اپنی جینیولوجی فیس کر کے انہی سے جامل دیا قرآن پاک کی 35 صورتوں میں ان کا ذکر ہے اور سعید بن نبی وقع سے مروی حدیث مراج کے مطابق اللہ کے اس دوست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں آسمان میں بیت المامور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا ایک ایسے درخت کے نیچے جس کے پتے انتہائی خوبصورت چراہ پہنچے سے ہوئے دیکھے 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 زیدان ایسے شابت cela شایدẻ رکھے دیکھیں کھونس کھونسION